ویلکم ٹو فوڈ فیڈ انفو ڈاٹ کام بودر سا ہو گیا کوئی نیوٹیشن سے ریلیٹیڈ ویڈیو اپلوڈ نہیں کی یہ ویڈیو بھی بسیکلی ایک مواقع ہے ان لوگوں کے لیے جو بیڑ بکرییاں پالنا چاہتے ہیں اور ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ اگر وہ اپنا بیڑ بکریوں کا فارم اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو ان کو گورنمنٹ آف ازاد جمہو اینڈ کشمیر جو ہے وہ ایک موقع دے رہی ہے تو اس سلسلے میں اس ویڈیو میں میں چیزیں کو ڈسکس کروں گا محکمہ لائسٹو اکنڈیری ڈیویلپمنٹ آزاد حکومت ریاست جمہو و کشمیر نے آزاد کشمیر میں بیڑ بکریوں کی کمرشل سطح پر فارمین کو فروغ دینے کے لیے شیپ گوٹ ڈیویلپمنٹ پروگرام ان اے جے کے شروع کیا ہے تو اس کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے اور اس کا فارم جو ہے وہ گورنمنٹ آزاد جمہو اینڈ کشمیر کی ویب سائٹ پر بھی آویلیبل ہے اس کے علاوہ اس ویڈیو میں لنک بھی دیا ہویا ہے وہاں سے بھی جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کی کچھ اہم چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس پروجیٹ کے تحر جو اہل امیدوار ہوں گے ان کو ایک سو ساٹھ فارم جو ہے وہ تقسیم ہوں گے یعنی ایک سو ساٹھ لوگ قرآن دازی کے ذریعے اس پروجیٹ میں حصہ لے سکیں گے اپلائی کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن پہلے مرحلے میں اس میں ایک سو ساٹھ بیٹ بکریوں کے جو فارم ہے وہ اسٹیبلش کیے جائیں گے اور ذریعہ قرآن دازی جو ہے وہ ان کا انتخاب ہوگا درخواست دینے والا جو ہے وہ اپنی گرہ سے منتخب شدہ کیٹیگریز میں تین کیٹیگریز ہیں تو جس کیٹیگری میں بھی وہ کام کرنا چاہتا ہے یا اپنا فارم اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے اس کو وہ ٹک کرے گا اسے علاوہ کہلیں کہ جو فارم پر چیزیں دی ہوئی ہیں ان کو پراپر طریقے سے فیل کرے گا ابھی ہم اس میں ذکر کر لیتے ہیں کہ کسان کم سے کم تین سال تک اپنے فارم میں جانوروں کی تیشدہ تاراک کو برقرار رٹھے گا تین سال سے قبل اس فارم کو ختم کرنے یا معاہدہ توڑنے کی صورت میں محکمہ جو گرانٹ دی ہوئی ہوگی وہ اس کو پوری کی پوری واپس کرنی ہوگی اب اس میں ہم اس کی اہلیت کا ذکر کر لیتے ہیں کہ اس میں اہلیت کیا ہے کہ جو درخواست دینے والا ہے وہ کسی ایک کیٹیگری کے مطابق یا اس سے زائد تعداد کا بیڑ بکلیوں کا فارم قائم کرنے اور اس کو کم از کم تین سال چلانے کا خواہش مان دو دوسرا یہ ہے کہ درخواست گزار کی عمر کم سے کم اٹھارہ سال ہو یعنی اٹھارہ سال سے کم عمر کا اس میں نہیں درخواست دے سکتا ہے اٹھارہ سال یہ ہے اس سے زیادہ والا درخواست دے سکتا ہے اور اس کے پاس کشناتی کارڈ ہونا چاہیے اور کسی بینک کا وہ نہ دہندہ بھی نہ ہو اس کے درخواست گزار کے پاس مطلوبہ کیٹیگری کے تعداد کے جانوروں کو رکھنے کے لیے پہلے سے شیڈ موجود ہونا ضروری ہے اور درخواست گزار کے پاس گریلو موہشی پالنے کا ایکسپیرینس یا تجربہ بھی ہونا چاہیے اور اس کے پاس جانوروں کو چرائی کروانے کے لیے جگہ بھی ہونی چاہیے درخواست گزار یہ ہے اس کے خاندان کے افراد بیوی بچے محکمہ کی کردہ سکیم یا دیری ہیفر سکیم سے انہوں نے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ حاصل کیا ہوا ہو اور آخری شرد یہ ہے کہ جو بے روزگار ویٹنری گریجوئیٹس ہیں اور ان کے لیے بھی اس میں نصف کوٹا رکھا گیا ہے تو اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس پرائیٹس میں تین طرح کے بیٹ بکریوں کے فارم جو ہیں وہ بنانے کی کیٹیگریز ہیں اس میں ایک ہے کیٹیگری ون جس کو سمال شیپ گوڈ فارم کہا گیا ہے اور اس میں تقریباً چالیس تقریباً ساری بیس کے قریب بیٹ بکری ہیں جو اس نے رکھنی ہوگی دوسری کیٹیگری ٹو ہے یہ میڈیم کیٹیگری ہے اور اس میں چالیس ہونی چاہیے اور تیسری ہے وہ لارڈ شیپ اینڈ گوڈ فارم ہے اس میں ساٹھ بیٹ بکریوں ہونی چاہیے تو اس کا جو تخمینہ اخراجات خریداری جو بیٹ اور بکری کو لیے ہے وہ پہلی گٹیگری میں چار لاکھ ہے دوسری میں آٹھ اور تیسری میں بارہ لاکھ اور اخراجات درخواست گزار جو ہے وہ برداشت کرنے کا فابند ہوگا نصف دو لاکھ چار لاکھ اور چھے لاکھ اخراجات درخواست گزار برداشت کرے گا لیکن محکمہ گرانڈ کی صورت میں فارم کے قیام کے بعد درخواست گزار کو ادا کرے گا وہ بھی دو لاکھ چار لاکھ اور چھے لاکھ ہوں گے تو یہ کہلیں ایک سکیم ہے جس میں جو ویٹرنی گریجوئرز کے بیروزگار ہیں وہ بھی اس میں شمولیت کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ آپ کسی ایک کٹیگری کا بیس چالیس یا ساٹھ کٹیگری کا فارم جو ہے وہ آپ اس کو اسٹیبلش کریں اور اپنا جو ہے ایک روزگار کا آپ کو سلسلہ بنے گا اور میرا خیال ہے کہ اس میں کسی کو فارم فل کرنے میں بھی کوئی مشکل نہیں آئے گی بڑا سمپل سا ایک فارم ہے اور اس فارم کو آپ تسلیق سے اس میں پڑھ لیں لینک میں دیا ہوا ہے اور فارم جو ہے وصول کرنے کی آخری تاریخ میں آپ کو بتا دوں یہ نو اگست دو ہزار تئیس ہے تو اگر کسی کو فارم میں کو دشواری آئے تو وہ ہمیں ای میل کر کے بھی پوچھ سکتا ہے اور اس کے علاوہ فارم کے دوران اگر جانوروں کی بکیوں کی خوراک بھی بنانی ہے تو اس کے لئے بھی مشابرت جو ہے وہ ہم فری میں اس کو پروائیڈ کریں گے اگر اس کو کسی قسم کا راشن بنانا ہے کو فارمولیشن کرنی ہے تو www.foodfeedinfo.com اس کی رہنمائی بھی کرے گا تو یہ ہماری طرف سے بھی جس طرح گورنمنٹ کر رہی ہے تو ہم اپنی سائٹ کی طرف سے بھی ان فارمرز کو جو اس کیم میں آئے اور اپنا فارم چلانا چاہیں اور اپنا راشن وغیرہ بھی بنانا چاہیں چرائی کے ساتھ تو وہ ہم اس کو مفت میں مشابرت جو ہے وہ پروائیڈ کریں گے شکریہ اور میں امید کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہوں گے اور خصوصاً ویٹری گریڈیویٹس کو بھی کہ وہ اس میں ضرور پارٹسپیٹ کریں شکریہ شکریہ